اپنے بارے میں جو ان کے دعویت تھے توبہ کرو آپ اندازہ کریں تذکرت رشید میں رشید احمد گنگوئی جسے بنیلوی کہتے ہیں گند گوئی گنگوح علاقے کے رہنے والے تھے یہ تین بڑے بابیں ہیں نا دیوبانیوں کے رشید احمد گنگوئی، اشولی تھانمی اور قاسم نانوتوی جو مدرسہ دیوبان کے بانی تھے تو رشید احمد گنگوئی کے بارے میں تذکرت رشید میں ان کے اپنے مرید لکھتے ہیں کہ حضرت جو ہیں وہ اکثر یہ فرمایا کرتے تھے کہ میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں اندازہ کریں ذرا آپ یہ خالی عبدالقادر جلانی کے دعوے نہیں ہیں یہ ان کے بھی دعوے ہیں کہ حق وہ ہے جو رشید کی زبان سے نکلتا ہے یہ ابھی بات ختم نہیں ہوئی ہے اگلے جملے تو اس سے بھی خطرناک بلکہ خطرناک ہیں آپ کی کام پہ ٹانگ جائیں گی اس سے حق وہی ہے سن لو حق وہی ہے جو رشید کی میری زبان سے نکلتا ہے اور میں قسمیہ کہتا ہوں میں کچھ نہیں ہوں مگر یہ کہ اس زمانے میں لوگوں کی نجات موقوف ہے صرف میری تباہ کے اوپر ہاں جی ہاں جی لوگوں کہتے ہیں بڑا تکبر ہے اور دوسری طرف آمزہ بریلوی صاحب نے اپنی وفات سے چند گھنٹے پہلے اپنے بیٹوں کو وسیعتیں لکھوائی ہیں جو پرنٹ ہوئی ہیں وسائع شریف کے نام سے اس میں آمزہ بریلوی صاحب نے وسیعت پتہ کیا کیا ہے میرا دین اور میرا مذہب جو میری کتابوں سے ثابت ہے تمہارے لئے تمام فرائض سے بڑھ کر اہم فرض اسے پکڑنا ہے میری کتابوں سے کتابوں سننا سے نہیں یعنی میں تو آپ کہتا ہوں قرآن میں لکھا ہے بخاری مسلم لکھا انہوں نے کہا نہیں جو میں نے بتایا ہے میرا دین اور میرا مذہب جو میری کتابوں سے ثابت ہے خالی میرا دین میرا مذہب کہتے تو ہم مان لیتے وہ اسلام کی بات کرنے ہیں انہوں نے کہا نہیں جو میری کتابوں سے ثابت ہے ان کا تکبر کا عالم یہ تھا لیکن ایک دوسرے نو انہوں نو ایک دوئے نو پھر آتو ہاتے لیندے سن ہے توبہ کرو اس طرح لیندے سن کے چولان آگے رکھ شڑ دے سن ایک دوسرے دیا تو وہ میں آپ کو بعد میں کچھ مثالیں دوں گا پہلے مجھے وہ ایک تذکرات الرشید کی وجہ سے وہ یاد آگئی وہ بات طائر اشرفی نے اپنی اس ویڈیو میں سائل عدیم کو کہا کہ یہ بڑا بےہود ہے تو میں پھر طائر اشری صاحب کو بتاتا ہوں کہ بےہود کی کن لوگوں کے اندر ہے اشری تھانوی صاحب نے کتاب لکھی ارواح سلاسہ تین اولیاء کی اکرامات جو اپنے وزرگوں کو انہوں نے ڈیکلیئر کی ہے ان میں قاسم ننوتوی رشید احمد گنگوئی بھی شامل ہیں تو وہ اس میں کہتے ہیں کہ ایک دفعہ کوئی مدرسے میں پروگرام تھا بڑے لیول کا آج کل کے مفتی تو چھپکیوں کی ویڈیو بنتے ہیں یہ وہ ویڈیو ہے جو پبلیکلی بنی رہی ہے سی سی ٹی وی میں نہیں ہے اور اس کے راوی اکسکار صدوک دیوبندی عالم اشری تھانوی صاحب ارواح سلاسہ میں لکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک دفعہ کوئی مجمع تھا ہمارے مدرسے کے اندر تو مولانا قاسم ننوتوی کو رشید احمد گنگوئی صاحب نے پبلیکلی چرپائی پر اپنے ساتھ لٹا لیا لٹایا اس کے بعد انہوں نے کروٹ اپنی ان کی طرف کی اور عاشق سادق کی طرح ان کے سیدھے پہ ہاتھ پہنا شروع کر دیا یہ لکھا ہوا ہے نہ لکھا ہوئے منہوں پگڑ رہی ہو اور اس کا وہی مطلب ہے جو آپ سمجھنے ہیں ہاں یہ میں بتاؤں اس کی وجہ یہ ہے کہ قاسم ننوتوی صاحب نے کہا کہ میاں لوگ کیا کہیں گے ہاں میاں لوگ کیا کہیں گے تو رشید احمد گنگوئی صاحب کہتے ہیں لوگوں کو کہنے دو جو کہتے ہیں بزرگوں کے سینوں اور قبروں سے فیض لینے کے ہم قائل ہیں جو المحنت میں لکھا تھا یہ سینے سے فیض اس طرح لیا جاتا ہے اور قبروں سے فیض بھی اسی میں لکھا ہے قرواہ سلاسہ میں کہ مرنے کے چھ سال کے بعد قاسم ننوتوی صاحب وہ جو میاں میاں کر رہے تھے کہ میاں لوگ کیا کہیں گے جو اس کیس میں مفعول تھے تو وہ مفعول جو ہیں وہ اپنی قبر سے نکلے اور دوبند کے دو مولویوں کی صلح کروا کے قبر میں واپس چلے گئے خواب میں نہیں بیداری میں بیداری میں مجھے تارج میزہ نے فون کیا مجھے کہتے ہیں لکھا ہے میں نے کہا جی بالکل لکھا ہے میں نے کتاب پیجتی انہوں نے پڑھ بھی لیا اس کے بعد جو کچھ انہیں کہا وہ سینسر ہے یہ چھ سال بعد قبر سے نکلے ہیں لیکن چونکہ نکلنے والا دوبندی تھا لہذا تو ہی تھا اگر بریلوی نکلا ہوتا تھا شرک ہوتا یہ ان کا ٹوٹل اوقات ہے ایک دوسرے کے ساتھ اب واپس ہیں وہ میاں وہ میاں جو تھے نا جی وہ تو یہاں تک صرف بات ختم نہیں ہوئی ہے تذکرہ تو رشید سے ہی مجھے یاد آیا تھا تو تذکرہ تو رشید میں لکھا ہے کہ ایک دفعہ رشید احمد گنگوئی صاحب نے خواب دیکھا کہ مولونا قاسم نانوتوی دولن کی شکل میں ان کے عقد میں آئی ہیں انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں نے اپنی دولن جو ہیں ان کی شکل میں دیکھی نہیں میاں قاسم جو ہیں دولن کی شکل میں میرے عقد میں آیا پھر اگے بھی انہوں نے لکھا ہے اور وہ اگلے والے الفاظ آپ خود پڑھ لیے جائے گا انڈ پہ انہوں نے اس کی جو تشریح کیا وہ یہ ہے کہ چونکہ رشید احمد گنگوئی کے مرنے کے بعد قاسم نانوتوی نے ان کے سٹوڈنٹس کی دیکھ بال کرنی تھی تو اس لیے اس قسم کا خواب آیا ہے ان کو خواب اسی قسم کیا آتے ہیں اب اشری تھانوی نے اٹھارہ سال کی سٹوڈنٹ کے ساتھ شادی کرنی تھی تو اس کے ایک مرید نے خواب دیکھا جی میں نے دیکھا کہ امہ آئیشہ آپ کے گھر آئیں ہیں تو اس نے کہا کہ اس سے تشریح تو یہ بنتی ہے کہ کوئی کم سن لڑکی میرے ہاتھ لگے گی دیکھ رہا ماں کو ہے اور اس کی جو تشریح کر رہے وہ یہ خوابوں کی تشریح بیان ہو رہی ابھی تو اشرف علی رسول اللہ خواب تو اپنی سے کہا اور وہ صرف خواب نہیں ہے اس کے بعد بیداری میں بھی اس نے پڑھا لوگ کہتے ہیں جی وہ بے اختیار ساری اس بچارے کا کیا قصور ہم کہتے ہیں ہم اس کو نہیں کہہ رہے ہیں ہم تو بابے کو کہہ رہے ہیں کہ بابے کو جب پتا چلا کہ اس پہ شیطان چڑ گیا تو اس کا کام یہ نہیں تھا اسے تسلی دیتا بلکہ یہ کہتا ہے کہ توبہ کر تیرے تیرے شیطان چڑے نہیں تسلی تھی کہ تیرے پیر مطبع سنت ہے جو تُو نے خواب میں بھی پڑھا اور بیداری میں بھی بے اختیار نکلا یہ تو بے اختیار نہیں تھا